اس نے جاڑ ٹوٹل بن گیا ہے کمبل دور پر بودے نے جاڑ بنانا لیا ہے اب اس نے کیا کیا کہ اس میں ساتھ ہی سٹا بننے کا عمل شروع ہو گیا ہے جیسے ہم نے یہاں میں اس کو دکھایا ہو گیا ہے اب اس وقت بھی جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے نا ہمارے پاس وہ آتا ہے بورر کا اب اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے بٹا کو گرینولر ہے جو چار کلو کرام فی اکڑ کے اس آسل کو چھٹا دینی ہے تاکہ جتنی بھی نالیاں بنیاں ان کے سٹے میں بودھ رہے ہیں اور سب کے ساتھ جا کریں سٹا نکالیں اب ساتھ ہی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے فیلڈ میں گئے کہ ہمیں لیف فولٹر کا ٹیک نظر آتا ہے یہاں پہ یہ نہیں ہوگا اور یہ سارے اور یہ پتے آپ دیکھ رہے ہیں اگر لیف فولٹر کا ٹیک نظر آتا ہے تو ہم نے گرینولر کو نہیں کرنا پھر ہم نے ویٹا کو گوٹ ٹبلی جی پو چالیس گرام فی اکڑ کے اس آب سے سپریے کرنا ہے تو اسے کیا ہوگا کہ اس سے ہمارا جو بورر ہے وہ بھی کنٹرول ہوگا اور لیف فولٹر بھی ہمارا کیا ہوگا سپریے سے بورر کنٹرول ہو جائے گا ہاں جی کنٹرول بورر بھی کنٹرول ہوگا اور لیف فولٹر دو نہیں اس کا اکشن کیا ہے پھر نیچے تک کیسے جائے گی یہ جو سپریے والا ہمارا پانی ہے اس کے ساتھ یہ اوپر سے جائے گی اندر گاچے میں اور اس کو کنٹرول کرے گا سپریے اور اس کا اگر کمپیریزن کریں گرانیول کا تو کتنا فرشن ڈیفرنٹ ہے اس میں سیرے یہ زیادہ اچھا دے گی بس یہ ہے کہ اس فقط کیونکہ پانی ہوتا ہے چالیس سے پندالے دن پر اور اس میں خیت میں چلنا مشکل ہوتا ہے اسے سپریے کرنے کیا لے ٹینکی اٹھا کے بزن اٹھا کے جانا مشکل ہے اس لئے گرانیولر اسے ہم گرانیولر ہی کرتے ہیں اگر لی فولڈر کا ٹیک نہ ہو لیکن اگر لی فولڈر کا ٹیک ہو پھر ہم ساتھ یہ کرواتے ہیں یہ نہیں کرواتے ہیں یہ دونوں چیزیں یہ نہیں کرواتے ہیں